میں تو امتی ہم اے شاہ امم کر دیں میرے آقا اب نظر کرم میں تو امتی ہم و سلام علی عبادہ اللہ تین استخدام اما بعد اعوذ باللہ علیہ الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لقد كان لكم فی رسول اللہ اثبت حسن لمن كان يرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ كثيرا وقال تعالی انا جعلناك على شريعة من الامر فاتبعه ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون سبحان ربک رب العزق عما يصفوه و سلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين اللہ اللہ صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اس مبارک سن میں اور اس مبارک محسن میں اللہ کے لحظ سالح بندوں کی موجودی میں دو موضوعات پر اس وقت گفتگو کرنے کا ابھی دن میں دعیہ پیدا ہوا ہے اللہ خرے کے دونوں موضوعات کے مطالب ضروری باتیں سادہ اور مختصر سے لفظوں میں صحیح نیت کے ساتھ کم وقت آپ کے خدمت میں پیش کی جائے سکی پہلی بات تو یہ ہے کہ رحمت العالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم کو ہم سب لوگ اللہ کی توفیق سے یہ اللہ کا رسول مانتے ہیں ہم دل سے گواہی جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور آخری رسول لیکن رسول ماننے کا جو مطلب ہے اس کے جو تقاضے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سب اس مطلب کا ان تقاضوں کا صحیح ادراک رکھتے ہیں ایک زندگی کے ہر شعبے کے لئے ہر میدان کے لئے ایک مکمل اور سو فیصد مکمل ترین نمونہ مکمل ترین رہبر یہ ہے محمد الرسول اللہ ان کی جب ہمارے سامنے اتباع سنت کے لفظ بولا جاتا ہے اتباع سنت تو بہت سے لوگ جو مدرگوں کی صحبت کے تفیل اچھی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں اتباع سنت کا شوق رکھتے ہیں اور اس کی کوشش بھی کرتے ہیں ایسا اکثر محسوس ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ اتباع سنت کے حقیقی مفہوم سے واقع ہیں ہمارے ذہن میں جو مطلب آتا ہے اتباع سنت کا وہ آتا ہے مسواک کرنا مخصوص طریقے کا لباس پہننا چہرے اور رضا قطع کی ایک خاص شکل کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہاتھ دھونا کھانا اس طرح کھانا چوتے چپل اس طرح پہلنا اور اتارنا بجرخلا میں اس طرح جانا اور اس طرح وہاں سے نکلنا وغیرہ وغیرہ سنت کا اتباع سنت کا یہی مفہوم ہے اکثر جو ان خوش نصیب اور باتوفیق بھائیوں اور بہنوں کے ذہن میں آتا ہے جنہیں اتباع سنت کا احتمام نصیب ہے لیکن میں جس پہلوں کی طرف آج توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ اتباع سنت کا پورا مفہوم نہیں ہے یہ اس کا ایک بہت اہم حصہ ضرور ہے اور ہر سنت نفع ہی نفع رکھتی ہے نور ہی نور رکھتی ہے ہر سنت اور اگر نیت کے سہزار کے ساتھ ہر سنت پر کوئی عمل کرے تو تنہا یہی عمل اس کو ولی کامل بنا دینے کے لئے کافی ہو جائے لیکن زندگی کے بہت سا دائرہ ایسا چھوٹا ہوا ہے زندگی کے بہت سے شعوبوں ایسے ہیں کہ عوام تو عوام خوانس کے ذہن میں بھی اس دائرے میں سنت کیا ہے اور اس کا اتباع کتنا ضروری ہے اور اس کا اتباع نہ کرنے کے کتنے سخص نقصانات ہم دنیا میں بھی بھوکت رہے ہیں اور آخرت میں بھی وہ سامنے آ سکتے ہیں یہ عوام تو عوام خوانس کے ذہن میں بھی شاید پوری طرح واضح نہیں ہے نسان کے طور پر ایک چیز کا ستھت کرتا ہوں ملکوں کے سیاسی حالات دشمنوں کی سادشیں نتنے حربے کسی ملک میں درپیش مسلمانوں کی جان ان کے مال ان کے عزت ان کے عابرو اور ان کے ایمان ان کے ایمانی وجود ان کے اسلامی وجود اسلامی تحریب کو جو خطرے درپیش ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سنت والا راستہ کیا ہے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہبری کیا ہے یہ اکثر ہمارا گفتگو کا موضوع نہیں ہوتا غور و فکر کا موضوع نہیں ہوتا تدبر کا موضوع نہیں ہوتا احادیث و صیرت میں ڈوب کر اس میدان میں سنت کی وضاحت کرنا اور وضاحت سننا اور سیکھنا اور اس پر عمل کرنا عام طور پر اس کا احتمام نصیب نہیں ہوتا جو لوگ سیاسی میدان میں کام کرتے ہیں جو ملی مسائل سے جدجسپی رکھتے ہیں جن کو احساس اس بات کا ہے کہ کیا حالات ہیں کیا خطرات ہیں کس طرح کے حملے ہو رہے ہیں یلغاریں ہو رہے ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کی بڑی مخلصانہ کوششیں بھی کرتے ہیں اللہ کرے میرا یہ احساس غلط ہو کہ ان میں سے اکثر اس لسلے میں اسوہ نبوی کیا ہے طریقہ محمدی کیا نبی کا طریقہ کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے دور میں اسی سے ملتے جلتے حالات کا انہی سے ملتے جلتے حالات کا کیسے مقابلہ کیا تھا آپ نے راستہ کیسے بنایا تھا آپ نے ان چیلنجز کا مخالفانہ سادشوں کا دشمنوں کی بڑھتی ہوئی اجتماعیت کا اور بڑھتے ہوئے خطروں کا آپ نے کیسے مقابلہ کیا تھا آپ نے کیا حکمت کے عملی اپنائی تھی کیا طریقہ تھا آپ کا اس طرح غور کرنا عام طور پر ضروری نہیں سمجھا جاتا یہ بالکل سنت کے دہلے سے باہر ہے سنت چھانے پینے کا طریقہ ہے سنت دارہی کرتا پجامہ ہے سنت چپل جوتے پہننے کا طریقہ ہے اور ان میں سے کوئی معمولی چیز نہیں ہے قطعا ان میں سے کسی بھی سنت کو معمولی سنت سمجھنا یہ تو جہالت ہے اور اللہ جانے کہاں تک پہنچا دے انسان لیکن وہ جو اجتماعی اور ملکی اور ملی اور قومی اور سیاسی اور تحریبی اور تمدنی مسائل ہوتے ہیں جو خطرات ہوتے ہیں وہ اقابل دنیا سے رخصت ہو گئے جو جو ان میدانوں میں کام کرتے تھے بہت زبردست حمد کے ساتھ بصیرت کے ساتھ فراست کے ساتھ شجاعت اور بہادری کے ساتھ خطرے مول لے کر جیلوں میں جا کر پھاسیوں کے پھندے چون کر ان میدانوں میں کام کرتے تھے اور ان میدانوں میں محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر برابر نظر رکھتے تھے کیا رہبری ہے ان کی وہ اگر آج ہوتے تو کیا کرتے انہوں نے اپنے دور میں اسی سے ملتے جلتے حالات کا مقابلہ کیسے کیا تھا اس پر نظر رکھنے والے حضرات اب کہیں نظر نہیں آتے ہو سکتا ہے موجود ہوں جزیر عرب جس میں آپ کام کر رہے تھے وہ ملک جس کا نام تھا جزیر عرب اس کی صورت یہ تھی کہ بہت سے الگ الگ قبیلیں اس جزیر عرب میں موجود تھے سب قبیلوں کی زبان ایک تھے اور ایک آج قبیلے کو چھوڑ کر سب قبیلوں کا دھنم بھی ایک تھا سب مرتبوجہ کرتے تھے سب مشرق تھے اور ان سب قبیلوں میں یہ ایک طاقتور قبیلہ سب قبیلے اس قبیلے کے ماتحد تھے نہ چاہنے کے باوجود اس قبیلے کے ماتحد رہنے پر مجبور تھے اور سیاسی اور معاشی طور پر سب قبیلے سب قبیلے وہ اسی قبیلے کے انڈر میں تھے چاہے وہ دل سے اس کو پسند نہ کرتے ہوں اس کی پالیسیوں کو پسند نہ کرتے ہوں اس کے طریقہ کار کو پسند نہ کرتے ہوں لیکن مجبوری تھی جس قبیلے کے انڈر میں سارے جزیر عرب کے سب قبیلے تھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس قبیلے کے نام قریش تھا اس کی حکومت برہراز تو دو جگہ تھی مکہ میں اور طائف میں ٹوٹل کنٹرول سو فیصد سیاسی تسلط معاشی تسلط یہ قبیلے قریش ہی کا تھا باقی جو قبیلے تھے ان میں ان قبیلوں کی اپنی اپنی جو ریڈرشپ تھی وہ حکومت کرتی تھی لیکن وہ اس مرکزی بڑے قبیلے کے ماں قہد تھے کوئی کہنا چاہے تو کہے کہ مرکزی حکومت قریش کے ہاتھ میں تھی اور ریاستی حکومتیں الگ الگ تھے حالکہ یہ پوری طرح صحیح تابیر نہیں ہے لیکن میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا پاؤں یہاں تک کہ تمام قبیلے جو تھے ان کا کاروبار ان کی معاشی تجارتی سرگرمیاں وہ بھی بڑی حد تک قریش ہی کے ہاتھ میں تھی یا ان کے واسطے سے وہ کاروبار کرتے تھے باقیہ قبیلے اپنا سرمایہ قریش کے کاروباری تاجروں کو دیتے تھے انویسٹ کرتے تھے اور وہ قریش کے بڑے تاجر ملکی اور بینرقوامی کاروبار کرتے تھے تمام قبیلے کے لوگوں کا سرمایہ لگا کر عام طور پر ہمارے اور آپ کے ذہن میں اس دور کے بارے میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ وہ بہت پچھلا ہوا دور تھا بہت پچھلا ہوا دور تھا یہ بالکل غلط بات ہے وہ پچھلے تمام دوروں کے مقابلے میں انتہائی ترقی یافتہ دور تھا آج لوگوں کے پیسے جمع کر کے اور پھر انویسمنٹ لوگوں کے لے کر اور پھر کاروبار کرنے اور ان کا منافع تقسیم کرنے کا جو رواج ہے یہ بہت منظم پیمانے پر اس وقت قریش میں ہوتا تھا اور اس لئے قرآن نے قریش کے کاروباری سفروں کا ذکر کیا ہے اور قبیلوں کے کاروباری سفروں کا ذکر نہیں کیا ایک بہت بڑی مارکٹ جس میں قریش کے لوگ اپنا پیسہ لگاتے تھے وہ تھی ملک شام میں جو مغربی طاقتوں کے زیر اثر تھی آیت کے دبان میں اگر ہم بولیں رومن بیزنتی سلپنت تھی کرشن ایمپائر تھا اس میں کاروبار میں پیسہ لگاتے تھے یہ عرب کے تجار وہاں جا کر انٹرنیشنل مندی وہاں کے بھارت کے لوہا بھارت کا اسٹیل بھارت کی تلواریں بھارت کی ڈھالیں بھارت کے بنا ہوا کھپڑا وہاں کی مندی میں آتا تھا وہاں سے عرب میں آتا تھا سب سے قیمتی لوہا اور سب سے شاندار اسٹیل اور اسٹیل کی بنی ہوئی تیزیں انڈیا کی مانی جاتی تھے جن کو وہ تاجر لوگ عرب کی مندی میں لاکر بیشتے تھے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تلواریں تھیں ان سات تلواروں میں سے پانچ یا چھے تلواریں انڈیا لوہے سے بنی ہوئی تھیں اور وہ بہت مہنگی ہوتی تھی چائنہ کا مال آتا تھا کہاں کہاں کا مال آتا تھا صرف قلیش کے کاروباری قافلوں کے ذکر قرآن میں کیا ہے گرمی کے موسم میں یہ سارے کاروباری قافلے پبلک کا پیسہ لے کر صرف ان کا اپنا پیسہ نہیں ہوتا تھا وہ پبلک کے پیسہ لے کر اس کا مال لے کر اس کے ذریعے سے جو سامان وہ وہاں لے جاتے تھے وہاں کا سامان لاکر یہاں بیشتے تھے تو گرمی کے موسم میں جاتے تھے ملک شام کی طرف اور سردی جارے کے موسم میں جاتے تھے ملک یمن کی طرف تو قلیش کی وہ حیثیت تھی ہمارے جو ہمارے ملک میں برہمین اور بنگیا کی ہے وہ ایسے سارا بیزنس سارے بینکس سارا سٹاک مارکٹ سارا شیئر مارکٹ سارا کاروبار سب کچھ صرف اور صرف اور صرف برہمین اور بنگیا کیا ہے ہمارے ملک ملک میں بہی سسنم ملک میں اور سیاسی طور پر بھی قریش ہی کا حکم چلتا تھا مذہبی طور پر بھی قریش کی حیثیت وہ تھی جو ہمارے ملک میں برہمین سے وہ پروہت تھے دنیا کے سب سے بڑے منگر کے تیس سو ساٹھ مورتیاں رکھی ہوئی تھی کھانے کعبان اس کے وہ پروہت تھے بات بہت لمبی اور گہری ہے اور عوام کے سامنے تو کبھی آتی ہی نہیں اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنش تھا کہ اتنی بڑی تعداد جزیر عرب کی ہے اور سب کا ایک دھرم ہے سوائے ایک قبیل نجران کو چھوڑ کر سب کا ایک دھرم ہے سب مشرق ہیں سب موٹی پوجہ کرنے والے لوگ ہیں تو آپ یہ مان سکتے تھے کہ یہ سب ایک قوم ہیں اور ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ بس قریش ہے زیادہ جو کی بھی بات کرنی ہے گفتگو کرنی ہے وہ انہیں برہمین سے کرنی ہے قریش والوں سے کرنی ہے لیکن یہ ہے سنت نبوی کا ایک باب اس سنت نبوی کے بہت سے ابواب ہیں یا اس باب کے اندر بہت سے سنتیں ہیں ایک باب کی طرف اشارہ کرنا شاید ہوں کہ آپ نے یہ نہیں کیا کہ سب کو ایک دھرم والا مان کر ایک مذہبی وحدت قرار دے کر سب کو ایک قوم مان کر آپ نے سب کو نظر انداز کیا ہو اور صرف قریش والوں سے آپ نے دیل کیا ہو ایسا نہیں ہے مدینہ منورہ پہنچتے ہی جہاں آپ کو آزادی سے نقل و حرکت کی رابطے قائم کرنے کی گفتگو کرنے کی چھوٹ ملی آزادی ملی قدم رکھتے ہی آپ نے سارے جزیر عرب کے قبیلوں سے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک رابطے قائم کرنے شروع کیے ان سے تعلقات بڑھانے شروع کیے اور ان سے یہ کہا کہ بھائی ایک مدینہ کے اندر ایک اجتماعی طاقت بنی ہے ایک حید اجتماعی بنی ہے جس میں صرف مسلمان نہیں ہیں اس میں شامل ہیں مدینہ کے اندر رہنے والے یہودیوں کے پانچ بڑے قبیلے ان میں شامل ہیں مورتی کوجہ کرنے والے مدینہ کے عرب باشندے عروعوس اور خضرک کے لوگ اس میں شامل ہیں تو مختلف مذہبوں اور مختلف قوموں کا ایک مجموعہ ہے جو مدینہ منورہ میں اس کی ایک مستقل ایک اجتماعی حیثیت اور ایک ریاست قائم ہو چکی ہے تو اب آپ نے کام کرنا شروع کیا ان قبیلوں کے اندر کہ مکہ کی ریاست سے اور برہمن طاقت سے اپنے رابطے کے بجائے تو مدینہ کی اندر جو ریاست ہے اور یہاں کا جو ایک اجتماعی حیث ہے اس سے آپ تعلقات قائم کریں ہم اور آپ مل کر معاہدہ کریں اور معاہدے میں پہلی شخ یہ ہوتی تھی کہ آپ کا دشمن آپ پر حملہ کرے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہمارا دشمن ہم پر حملہ کوئی کرے گا تو آپ ہمارے ساتھ دینا ہمارے راز کو ہمارے دشمنوں تک آپ مت پہنچانا آپ کے راز کو آپ کے دشمنوں تک ہم نہیں پہنچائیں گے اس طرح کے معاہدے ایک کے بازے ایک کے بازے آپ نے قبیلوں سے کرنے شکریہ اچھی و غریب حکمت ہے میں لے آپ بڑی آسانی سے کہتے تھے کہ یہ سب ایک لوگ ہیں نا آپ نے مذہبی وحدت کی بنیاد پر ان کو ایک قوم نہیں قرار دیا ان کی قبائلی پہجان اور شراخ کی بنیاد پر ان کو الگ ایک سماجی اکائی قرار دے کر ان سے تعلق بڑھایا اور ان کو الگ کیا اس محافظ سے میں بہت مہتار لفظ بولنے پر مجبور ہوں کہنا بھی بہت کچھ چاہتا ہوں اور مسجد کے حدود و قلود بھی جانتا ہوں اور لوگوں کا پرانا جو واپس بھی جانا ہے کہا تک حضرت نادین صاحب مجھے بچائیں گے آپ نے بلکل یہ نہیں کیا آپ نے ایک ایک خبیرے کے ساتھ اپنے معاہدے کیا کہ ان میں سے کسی خبیرے اسلام قبول نہیں تھی یہ معاہدے جو آپ نے کی ہے وہ اس وقت کی جب وہ مشرق تھے جب وہ موٹی پوجہ کرتے تھے جب وہ جاہلیت میں مقتل تھے تب آپ نے ان سب چمائے دیکھ اسلام لانے کی حمد ہی نہیں کر سکتے تھے ایک دکہ لوگ اسلام لاتے تھے قبیلہ پورا پوری قوم وہ اسلام لانے کی حمد نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ قریش ایک شہر فتح نہیں ہوا جزیر عرب کی سب سے مضبوط کاروباری معاشی تجارتی اور سیاسی طاقت وہ زیر ہو گئے اور جیسے ہی مکہ فتح ہوا جزیر عرب کے تمام قبیلوں کے اندر تیزی سے اسلام پھیل گیا جیسے وہ انتظار میں تھے کہ یہ ٹوٹے ان کا جو بڑا پن ہے تو ہم آزاد فیصلہ کریں اندر سے وہ تقریباً اتنے قریب معاہدوں کے نتیجے میں آنا جانا ملنا جلنا ملاقاتیں یہ سب جو بڑی اس سے ان کے اندر 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 اسلام کی محبت پھیل گئی اور جیسے ہی قریش کا وہ سیاسی زور ٹوٹا اچانت دیکھتے ہی دیکھ پورا جزیر عرب اسلام میں داخل ٹھیک یہی صورتحال ہمارے ملک میں ہے ٹھیک یہی صورتحال ہمارے ملک میں ہے لیکن ہماری بہت بڑی بغلطی اور گناہ یہ ہے کہ ہم اس ملک میں جو لوگ اجتماعی اور ملی مسائل پر غور بھی کرتے ہیں کچھ مہنت بھی کرتے ہیں وہ بھی سنت والے راستے کو نہیں اختیار گیا اور جب تک اللہ کے رسول کے راستے پر نہیں چرا جائے گا ان کے طریقے کی پابندی نہیں کی جائے بھی اللہ کی مدد نہیں آسکتی اور کامیابی نہیں نہیں چھیک یہ صورتحال ہمارے ملک میں یہ جتنی آپ ذاتیں سنتے ہیں فلان کاسٹ فلان کاسٹ فلان کاسٹ فلان کاسٹ جب سیاسی پارٹیا ٹکٹ باتتی ہیں تو ہندو کی بنیاد پر کوئی ٹکٹ نہیں دیتا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کاسٹ کا ہے کس علاقے میں کس کاسٹ کے کتنے ووٹر ہیں اس لیے اسی حساب سے وہاں تعداد یہاں اس ملک میں ہندو کی ہے یہ سو فیصہ جھوٹ ہے یہ بالکل غلط ہے ان کے الگ الگ ذاتیں ہیں یہی جس چیز کو ہمارے ملک میں کاسٹ کہا جاتا ہے اسی چیز کو جزیر عرب میں قبیلہ کہا جاتا ہے لتحارف ہم مسلمانوں سے ایک سنگین غلطی ہو رہی ہے کہ ہم ان کو ایک مذہبی وحدت قرار دے کر زبردست احساس کم تری میں مختر ہو گئے ہم سمجھ نہیں اتنی بڑی اکثریت ہندووں کی ہے اور ہم تو اقلیت ہیں اقلیت 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 دن میں پچھتر بار اقلیت 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 کے لفظ جب ہم سنیں اور بولیں گے تو ہمارا مزاج کیا بنے گا در سہم کمزور محتاج بن کر رہی اکثر میں ایک لطیفہ سناتا ہوں پتہ نہیں وقت ہے کہ نہیں جس سے بار بار کوئی بات کہی جائے تو اس کا کیسا اثر ہوتا ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے میرے ہی جیسا کوئی بے کوف مولوی ایک بکرہ لے کر نکلا بکرہ منڈی سے ایسے جمع ہو گئے تھے کچھ مل گئے ہوں گے حدیئے اور پھر وہ بکرہ لے کر آئے مولانا صاحب اور ان کے کچھ بچپن کے شاگر تھے بہت شوخ ذہین تو ان کو شوخ تھا بہت ان کو سوچا انہوں نے کہ آج آج موقع ہے جب بکرہ منڈی سے مولانا صاحب بکرہ لے کے نکلے تو ایک شاگر نے بہت جھک رہیدر آبادی سلام کیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ حضرت قیامت قریب یہ کٹہ لے جانے آگ کٹہ آگ اور کٹہ تو وہ مولانا صاحب تست بکرہ بکرہ یہ سر سے پیٹ تک بکرہ یہ کٹہ نہیں تو ان کا مولانا صاحب آپ کے علم کی اور تقوی کی اور تقدس کی اور امامی کی قسم یہ کٹہ ہے تو ڈاڈا استاد میں اور وہ بچرہ رلکہ چلا کہ جی تب آپ نہیں مانتے دکھی ہے تو یہ کٹہ اب مولانا صاحب چلے کہ چلو خس کم جہاں پا بکرے کو لے کے جاؤ تو دوسری تھونی دن کے بعد دوسرا شاگر ملا اور اس نے اور زیادہ عدب سے سلام کیا اس نے کہا حضرت یہ ہوا کیا ہے یہ کتہ آپ لے جائے آپ اور کتہ یہ نہیں ہونے تک اب وہ بہت پریشان ہونے کسی یہ کیا معاملہ ہے لیکن پھر بھی وہ جمع اور کہا یہ بکرا ہے کیا بکواس کا حضرت آپ تو کبھی جھوٹ بولی نہیں سکتے مگر میں بھی تو آپ ہی شاگر ہوں یہ کتہ ہے حضرت لیکن مستاذ نے سنی اٹھان کے بھگا جانا پڑھ آئے آپ کتہ نہیں لے جائیں یہ پھر ہو استاذ نے ڈانٹا لیکن گھبرائے تو استاذ کہ کچھ مجھے نظر بندی تو نہیں کر دی گئی اور بکرا لینے گیا تھا کسی نے مجھے کتہ تھما دیا لیکن پھر بھی تیسرے سے بھی استاذ جیت گئے اور تیسرے کو بھگا دیا چوتھ کامیار ہو گیا چوتھ نے کہ حضرت مر جاؤں گا مر ڈالوں گا آپ کو کتہ نہیں رجانے دوں گا یہ نہیں ہوگا میں پہنچاؤں گا آپ کے گھر کتہ آپ کشیر لکھے میں پہنچاؤں گا اب استاذ کو لگا کے معاملہ کو جڑ اور جب ایک نے کہا دو نے کہا چار نے کہا تو استاذ نے پھر کتے کو جھڑ گیا گھر اور یہ حضرت کی مطمئن ہوئے کہ حضرت آپ کو کوئی کام حصہ ہو تو ہم کو یاد سلمان کیا آپ کے شایعہ نشان نہیں ہم لوگ کے لیے جینا حرام ہے اگر آپ کچھا لے کے گھر میں جائیں اور جا کے بکرے کو پکڑا اور بسم اللہ اور بریانی اور کباب سبھی کچھ دعوت ہی شاندہ اگر چار لوگوں نے اگر بکرے کو کتہ کہ دیا تو ایک مورنہ صاحب کو ماننا پڑا کہ ہاں یہ بکرہ نہیں ہے کتہ ہے پورا میڈیا پوری شیاستان تمام ہم نے بھی مان لیا کہ ہاں کتہ ہمارے ساتھ نہیں بھائی الگ یہ قومیں ہیں یہ ایک قوم نہیں ہے اور چونکہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھا ہم نے چپل اتارنا اور چپل پہننا تو شاید سیکھ لیا لیکن ملکی اور قومی حالات پر رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری میں سوچنا حالات کو اس طرح دیکھنا مسائل کا اس طرح حل کرنے کی کوشش کرنا ہم نے اللہ کے رسول سے نہیں سیکھا اور جو سزائیں ہم بھگت رہے ہیں یہ دراصل اسی کی سزائیں جب تک ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر کامل نہیں مانیں اپنے عمل سے یہ جو ہم بار بار اشارہ دے رہے ہیں کہ نماز پڑھیں گے رسول اللہ کے طریقے پر روزہ رکھیں گے رسول اللہ کے طریقے پر حج اور عمرہ کریں رسول اللہ کے طریقے پر لیکن ہم ملکی سیاست کریں گے گاندی اور امبیتر کے طریقے جب تک ہم یہ کرتے رہیں گے اور یہ شرط نبوت سے کم نہیں میرے قلیمان خیال میں یہ نبوت میں شرط کے ہم مرتقب ہو رہے ہیں ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ زندگی کے اتنے اہم میدان میں اجتماعی میدان میں جس پر امت مسلمہ کی فراہ کا دار و مدار جس بات پر ہے ہم اس میدان میں اس نبوی کو بالکل نظر انداز کر کام کرتے رہیں گے تو کبھی ہم کو کامیابی نہیں ملے گی دن بدن ہم پیشے کی طرف چھسکتے رہے وقت آ گیا ہے کہ حضرات علماء کرام اس بابت بھی امت مسلمہ کی رہنمائی کریں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں جو اکابر گزرے ہیں ان اکابر کے خطبات میں ان کی تحریروں میں ان کے خطوط میں ان کے ملفوظات و مکاتیب میں ان کی انگریزوں کے زمانے کی سیاسی تدبیروں میں اس سلسلے کا پورا مواد موجود جب ملک کی آزادی کی تحریر کر لئی تھی اس وقت ہمارے اکابر کا بڑا طبقہ غیر مسلموں کے ساتھ اشتراک عمل کے ساتھ آزادی کی لڑائی میں شریک تھا اس وقت جو ہمارے اکابر خطبات دیتے تھے مضامین لکھتے تھے جو مقالات لکھتے تھے ان میں بہت تفصیل سے اسی سیرت نبوی کے حصے کا بیان ہوتا تھا حضرت شیخ علند رمط علی نے اس پر بہت لکھا شیخ علند حضرت محسین مدنی رمط علی نے اس پر بہت لکھا بانی امارت شرعیہ فقیح نفس عالم ربانی حضرت مولانا اب المحاسن محمد سجاد صاحب رمط علی نے اس پر تو قلم توڑ دیا اس قدر مقالات و مضامین لکھے اتنے دلائل دیئے قرآن مجید کے آیات سے احادی سے نبویہ سے صیرت کے واقعات سے اور فقہائیں اسلام کے استنبات و تخریجات سے بہت لکھا ہے علماء سید سلمان نبضی نے بہت لکھا ہے حضرات علماء اکرام اگر اس وقت جو مجرماء ہند کے اجلاسوں کی رودادیں سنسوں میں وہ مفتقویں کرتے تھے کن بنیادوں پر وہ معاہدے کر رہے تھے کن بنیادوں پر وہ مختلف غیر مسلم طاقتوں کے ساتھ اشترا کی عمل کرتے تھے تب ہمیں سامنے آئے گا کہ وہ لوگ ان چیزوں کو اپنا لعلومہ بناتے تھے لیکن ادھر بہت عرصے سے میری معلومات کے مطابق اس بہت بڑے میدان میں اسوے نبوی کا اتباع ترک ہو گیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ صلی اللہ اس میدان میں بھی ہم کو تدبر کرنے کی توفیق دے آپ اپنے علماء کرام کی خوشامت کریں کہ اس بابت تفصیلی رہنمائی وقتا فوقتا آپ کے سامنے آتی رہے اور صرف رہنمائی نہ بلکہ اس جانب قدم بڑھائے جائیں اللہ کا شکر ہے اس ملک میں اس کے اتنے مواقع ہیں اور اس سے زیادہ مواقع ہیں اور اس سے زیادہ آسانیاں موجود ہیں جس جو جو کیفیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے برداشت کی بہت تفصیلات یاد آرہی ہیں اس وقت مجھے بہت تفصیلات یاد آرہی کہ ان قبیلوں سے گفتگو کا آغاز کیسے ہوتا تھا آپ جب بھیجتے تھے صحابہ کی جماعت کو تو صیرت النبی کی کتابوں میں پڑھئے البدائے و نہائے میں پڑھئے صیرت الحلبیاں میں پڑھئے کہ کیا سب موجود ہے کتابوں لیکن اس موضوع پر ہم دفتگو نہیں کرتے غور نہیں کرتے تدبر نہیں کرتے تو یہ باب بلکل ذہنوں سے اوجل ہو گیا دوسری بات ایک اور ارز کرنا چاہتا ہوں تکہ اس تھوڑا سا دوسرا موضوع جس کو میں نے سوچا تھا کہ وہ بھی کچھ ارز کرتوں چاہے پوری بات نہ کہس کوں مختصر نہیں کہس کوں تو وہ بھی اللہ کرے کہ ضروری حد تک آپ کے سامنے آ جائے ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ شریعت کے قوانین پر ایک یلغار شروع ہوئی کن رات یہ پوڑگنڈا کیا جا رہے ہیں کہ اسلام کے قوانین میں عورتوں پر پہت ظلم ہوا ہے ابھی جو ہمارے ملک کی پارلیمنٹ کے دونوں ایمانوں کا مشتلقہ اجلاس ہوا روایت کے مطابق ہمارے یہاں ایک روایت ہے کہ جب پارلیمنٹ کا بجڈ سیشن شروع ہوتا ہے تو اس کے پہلے دن دونوں ایمان جو ہیں پارلیمنٹ کے راج سبا اور لوگ سبا ان کا مشترقہ اجلاس ہوتا ہے اور ان میں صدر جمہوریہ کا خطاب ہوتا ہے ملک کی تاریخ میں پہلی مطبعہ صدر جمہوریہ کی زبان سے یہ جملے کہلوائے گئے ہیں اور صدر جمہوریہ نے اپنے خددے میں یہ جملے کہے ہیں کہ ہماری حکومت نے تین طلاق وغیرہ کے خلاف جو قوانین اب بنانے شروع کیے ہیں اس سے زمانے سے جو میری مسلم عورتیں اور بہنیں ایک قید میں مبتلا تھی زنجیروں میں جکڑے ہوئی تھی اب وہ رہائی پائیں گی ان کو عزت کی زندگی گزارنے کا موقع ملے گا لائف بڈ ڈگنیٹی اور کریج یہ الفاظ ہیں صدر جمہور یا کہ وقوی زندگی حمد کے ساتھ اور عزت کے ساتھ گزارنے شروع کریں یہ اتنا ذکیق حملہ ہے اتنا براہ غاست حملہ ہے کہ جس شخص کے دل میں ایمان ہو اور وہ جملے کو سن کر اس رات میں سویا ہو وہ ترپہ نہ ہو کیا وہ دن آگیا کہ جس اسلام نے عورت کو پندرہ سو سال پہلے معزز ترین مقامت بیٹی کی شکل میں بہن کی شکل میں بیوی کی شکل میں ماں کی شکل میں عورت کو وہ حقوق دیئے جو دنیا کی کوئی تحلیم آج تک نہیں دیتے اس اسلام کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جکر رکھا تھا اسلام نے عورت کو غلام بنا رکھا تھا زلیل کر رکھا تھا اب ہماری حکومت ہے جو اس کو آغازی دلارہ ہے اس اس لے میں حکومت کی بدنیتی اور بغیر بغیر پر تو آپ بہت دفتگو سنتے رہتے ہیں اور خوب نالے بھی لگاتے ہیں لیکن میں دوسرا پہل اگر شریعت کے قوانین پر مسلمان مرد اور عورتیں عمل کر رہے ہوتے تو کیا یہ نوبت آتی ایک کھلوار بنا لیا ہے مسلمان میں شریعت کھلوار بنا لیا نہ رشتے کے انتخاب کے وقت میں شریعت کی بتائی ہوئی ہدایات کا خیال لکھا جاتا ہے اکثر و بیشتر رشتہ دولت کی بنیاد پر یا حزن کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اکثر رشتہ نہیں دیکھتے لڑکے کے ماں باپ نہیں دیکھتے لڑکی کے ماں باپ کہ جس گھر میں ہم لڑکی کو بھیجیں گے یا جس گھر سے لڑکی کو لائیں گے اس کے اخلاق کیسے ہیں اس کا کردار کیسا ہے لڑکی کی مزاج میں تحمل خدمت کا جذبہ مسکراتا ہوا چہرہ اچھے اخلاق ایک مصبت سوچ ہے کی نہیں اور اس کے بعد رشتوں کے سلسلے کی رسومات اللہ کی پناہ اور پھر نکاح کے موقع پر کی فضول خرچیاں لڑکی والوں پر دالا جانے والا بوجھ اور تماشا اور اسراف اور جہیز اور جوڑے اور دھوڑے اور شادی خانوں میں کھانے اور فضول خرچیاں اور لقویات اللہ کی بنا اور اس کے بعد شادی کے بعد پھر میابیوی کے جو معاملات اور تعلقات ہوتے ہیں مہکے اور سسران کے دو تعلقات ہوتے ہیں سب میں اکثر احکام شریعت کی سو فیصد خلاف وردی اچھے خان کے دیندار نظر آنے والے لوگ کرتے ہیں کیا ان تفصیلات میں جاؤں میں کہ میں کن کیزوں کی طرح بھی اشارہ کر رہا نکان کے موقع پر جو آیات پڑھی تھی اللہ کے رسول نے جو آج تک خود میں پڑھی آتی ہے اس میں ایک بات یہ بھی کہی گئی تھی دیکھو اس اللہ کے تقویے کے ساتھ زندگی گزار جس کے نام پر تم یہ آفت میں سوال و جواب کر کے نئے رشتوں کی رعائت اور ان کی تطیب خاتل ان کا تعلیف قلب اور نئے رشتوں کو نبھانے کے ساتھ ساتھ پرانے خونی رشتوں کا بھی اچھی طرح خیال لگنا وال ارخام عام طور سے جو میاں بی بی درمیان جھگڑے ہوتے اس کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ میاں بی بی دونوں سے یا دونوں میں سے کسی ایک سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا زیادہ خیال لگتا ہے دوسرے کے رشتہ داروں کا خیال نہیں شوہر ہے تو اپنے رابطہ ہے یہ چاہ روز روز تمہاری ماں چلی آتی ہے روز روز تمہاری بہن چلی آتی ہے ہمارے خاندان میں یہ روایات نہیں ہیں یا جو تم بات کرتی رہتی ہو فون پر میں اسی اجازت نہیں دوں گا ہمارے ایک نو سال ایک حافظ قرآن دبائی میں اپنے بیوی کو لے کر رہتے ہیں ہر سال وہ اپنے وطن اپنے ماباپ اور اپنے خاندان کے پاس ملنے آتے ہیں نو سال تک انہوں نے اپنی بیوی کو اندیا آنے کی اجازت نہیں دی وہ آتے تھے اور بیوی کو اکیلے دبائی میں چھوڑ کے آتے بیوی یہ شریعت کا حکم ہے شریعت و سنت کیا کہتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ و جب گھر میں کچھ اچھا کھانا پکتا تھا تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بجواتے تھے ان کا انتقال ہو چکا لیکن وہ کہتے تھے خدیجہ کی سہیلیاں ہیں فلا گھر میں پہنچا دے بیوی کے رشتدار چھوڑو بیوی کے ساتھ بدپن کی کھیلنے والی بچیاں بیوی کی فرنس اور دوست اس کا خیال رکھتے سے محمد اللہ دنیا میں کسی عورت کو اتنا حسین اخلاق والا شوہر نہ ملا ہے نہ ملے گا جتنا حسین شوہر جتنا محبت کی برکھا برسانے والا شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین نرم معاملہ کرنے والا شوہر بنایا تھا اللہ محمد رسول اللہ پھر بہت مسئلہ سنت کا بہت سے لوگ مجھے کہنے کی یادت دو بہت سے لوگ جو خدم پنم پر ٹوکتے ہیں ارے تمہارا پجامہ ٹکنیت نیچے چلا گیا تیری نماز نہیں ہوئی ملعون تیری نماز نہیں ہوئی تیرے سر پر انگلیز بال ہے تو بالکل ملہد ہے پہنس سے ایسے لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ نہائیت برا سلوک کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ وہ شریعت کے پراختے اڑھا کتنے ماں باپ نے گھنکے اپنی بچیوں کے پاس کب بٹھایا بچیوں اب تمہاری عمر آ رہی ہے تم تو امانت ہو انشاءاللہ کچھ دن کے بعد خوشی خوشی ہم تمہارے شریع کے زندگی کے حوالے تم کو کریں گے بچیوں وہ نئی دنیا ہوگی تم کو ذرا سلیقے سے وہاں رہنا ہوگا دل جیتنا ہوگا ناقابل برداش چیزوں کو برداش کرنا ہوگا شہر کبھی دل جیتنا سانس کی خدمت کرنا سانس کو ماں کی طرح سمجھنا اس کے سر میں تیل لگانا ان کے پیروں کو دبانا ان کو ہلنا مد دینا خدمت کہتے ہیں امی آپ بہت کام کر چکی اب میں آگئی ہوں اب میں خدمت کروں گی آپ مسلم پر بیٹھ کے میرے لئے دعا دی کتنے ہیں آپ لوگ جنہوں نے اپنی بیٹیوں سے یہ باتیں کی ہیں آپ تعلیم کے مسلم ہلقوں میں مجھے معاف کرنا بٹھا جیتے ہو بیٹھو بیٹھو اب لڑکی اونگ رہی ہے اس کو حمد کرنا ہے اس کا دن نہیں بیٹوں کو یہ سکھا یا ہے کتنے ہیں کہ انہوں نے بیٹوں سے یہ باتیں کی ہیں بیٹا نئی زندگی تمہاری زندگی میں داخل ہوگی بہت نازد دور ہے بہت سمال رکھنا بہت خیال لکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ نے جو الفاظ بولے اللہ اکبر عورتوں کو جب اوٹ پر آپ سوال کر رہے تھے تو آپ نے فرما کہ دیکھو یہ پھول ہیں پھول پھولوں کو نرمی کے ساتھ اوٹ پر سوال کر رہا کتنا لحاظ کرتے تھے آپ دھر میں داخل ہو رہے شادی کا دھر ہے اور بچیاں یعید کا موقع ہیں اور بچیاں کچھ گا رہی ہیں کچھ خوشیوں کا اظہار کر رہی ہیں اور آپ اندر آئے تو لڑکیوں نہیں دیکھا تو آپ جلدی سے لڑکیاں کہیں اور چلی گئیں حضور نے فرمایا ابو میں جب آیا تھا میں نے سنا کچھ بچیوں کے آواز آ رہی تہا چلی گئی انہوں نے کہا آپ کے عدب میں بچیاں ہٹ گئی فرما آج عید کے دن ہے بلکل نہیں مجھے زیادہ خوشی اس سے ہوگی کہ بچیاں اپنا کھیل جاری رکھیں اے اللہ کے رسول آپ پر لاکھوں صلی اللہ سلام ہم نے تھی جا ہے پھر یہی لڑکیاں چھپ چھپ کے موبائل دیکھتی ہے یہی لڑکے چھپ چھپ کے انٹرنیپ دیکھتے ہیں اور پھر آپ کے ہاتھ سے چلے جاتے کاش کہ آپ نے اپنے کلیے اپنی آنکھوں کے سامنے سے کہا ہوتا تمہیں کھیلتا ہوا دیکھ کر مجھے خوشی ہوگی میری آنکھیں کنڈی ہوں جو بھول جاتے ہیں آپ کہ آپ بھی کبھی بچے تھے جو بھول جاتے ہیں آپ کہ آپ بھی کبھی نوجوان تھے آپ کبھی کھیلنے کی آردو تھی آپ نے چلہ کیا لگا لیا آپ نے چار بہینے کیا لگا لیا اب حضرت جبریل کے پوتے بن گئے ملک موت بن گئے اور آج تو ہزاروں مسلم غیر مسلم تنظیم اسلام دشمن تنظیم ہر محلے میں موجود انہیں ذرا پتہ لگ جائے کہ فلاں گھر میں میاں بیمی میں کھٹ پٹ ہے وہ فوراں اس مسلم عورت سے رابطہ قائم کرتی ہیں تم درتی کیوں ہو بہن ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ محلہ سنگٹن ہے یہ تمہارا کیس بھی لڑے گی اس شوہر کو جیل میں بھیجوا دے گی ہم خرش کریں گے تم پر بروا کرتی اور بیچاری معصوم سی عورت بولی باری عورت وہ سب ہی ہے بہت شوہر سے ناراض تھی ہے وہ کہتی تر یہ تھی پھر وہ وکیل دسخط کراتا ہے اسے خبر بھی نہیں ہوتی کہہ بھی دسخط کراتا رہا ہے اب ہوتے آئے کہ قانون جہیز کے تحت لکھوا دو اب شوہر بھی پکڑا گیا اور شوہر کا با شوہر کی ماں شوہر کی بہن شوہر کا بھائی بڑھا سو سر بڑھا ملی سات سب گرفتار پھر جب عدالت فیصلہ کرتی ہے مقدمے کے اپنی سمجھ کے مطابق تو ہم مسلمان چلاتے ہیں کہ عدالت نے شریعت کے خلاف فیصلہ کر لیا کیا مقدمہ عدالت خود آئی تھی ہمارے گھر میں ہم سے لینے کے لئے ہم خود اپنے مقدمے عدالت میں لے جاتے ہیں ہم خود اپنے مقدمے پولیس رسیشن دلے ہم خود شریعت اور سنت پر عمل نہیں کرتے ہم داری رکھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بن گئے اللہ کے ولی مجھے معاق کرنا داری یہودیوں کے بھی ہوتی ہے اور مجھ سے مجھے داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود سارا ست کی تھی کیا تو خوشگوار رکھو یہ شریعت کے احکام جو گھرل زندگی سے متعلق ہیں ان کا لب لب ان کی روح ان کا عطل ان کا جوہر ان کا مقصد ان کی سپرٹ پورے احکام شریعت جو کتاب المناقحات سے متعلق ہیں جو نگاہ و طلاق سے متعلق ہیں جو محل اور عدد سے متعلق ہیں جو بھی عورت اور مرد کے تعلق کے بارے میں شریعت کے جتنے احکام ہیں ان سب کا مقصد ہے گھر میں خوشیوں بھرین زندگی یہ مقصد اسلام اسلام صرف آخرت تو خوشگوار بنانے کے لئے نہیں آیا اسلام دنیا اور آخرت دونوں کو خوشگوار بنانے کے لئے آیا ہے اور انسانی دماغ آج دن ہی سوچ سکتا کہ ایک ہی نسخے کیمیا کے ذریعے دنیا بھی خوشگوار آخرت بھی خوشگوار ایک ہی عمل کے ذریعے سلام ہو محمد مصطفی پر آپ نے فرمایا مسواق کے بارے میں مطحر للف مرض لرب کہ مسواق سے مو بھی ساف ہوتا ہے رب ہیں آہوزاریاں ہیں ترب رہے ہیں اور تحجیل سفاری کو سلام پھیرا تو اب اپنی بیوی عائشہ کو فقالتے ہیں یا حمیرہ خلیمین یا حمیرہ لال گڑیا مجھ سے باتیں تو کمال ہیں ابھی آپ رب سے ہمکرام تھے رب کی ہمکرام کے بعد سورا اپنی بیوی سے محبت کی باتیں یہ ہیں اسلام یہ ہیں سنت اور شریعت اگر اس پر ہم عمل کر رہے ہوتے تو یقین مانیں مجھ سے نجانے کتنی غیر مسلم عورتوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کا جو معاملہ عورتوں کے ساتھ ہے اسلام نے عورت مقام دیا ہے اگر مسلمان اپنی بیٹیوں بہووں بیویوں ماں بہنوں ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کروروں میں قسم دھا کہ کہتا ہوں آج کی مبالک دن میں مجھد میں بیٹھ کر ہم کروروں مسلم عورتوں کو جہنم میں بھیجنے کے مجرم ہیں ہم ان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ہیں ہماری ٹوپی ان کو نہیں چینچے گی ہماری داڑی ان کو ہمارے لمبے کرتے ان کو متاسکر نہیں کریں ہمارے گھر کا ہستا کھیلتا خوشگوات اور پاک دامن ماحول ان کو پھینچے گا یہ بنائیے اس طرح زندگی کو سماریے یہ دو موضوعات تھے جن کے متعلق میں چاہتا تھا کہ یہ مجمع جو بہت فیضیاب ہوتا ہے بہت عظیم علماء سے اور بہت سمجھدار مجمع ہے منتخف مجمع ہے یہاں میں یہ دونوں باتیں ارز کر سکتوں اللہ کرے کہ مستقل طور پر اب آپ کا عائندہ یہ موضوع بن جائے اور اپنے گھروں کے ماحول کو بدل محبت کا ماحول خوشیوں کا ماحول مسکراہت کا ماحول صحابہ سے بڑھ گربت کا شکار دنیا میں کوئی نسل گزری کون سے صحابی کا گھر تھا جہاں دونوں وقت لذیذ کھانے ملتے پتھر بنے ہوئے کھانے کو نہیں مل لیکن دھون کے بتاؤ کسی ایک گھر میں میاں بیوی میں جھگڑا ہوا دھون دھون کے بتاؤ مجھے لاؤ دھون کر کسی عورت نے کہاو میں اس غریب آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی میں جا نہیں ہوں ان لوگوں کے گھروں سے جہاں دو دو دن کا فاقع ہوتا تھا صرف ہنسی اور مسکرہ ہٹ کی آوازیں آرہی خوشیاں تھی یہ یہ ہے جوہر اسلام یہ ہے اسلام کی حقیقت اور روح اور اس نے اس جس سے دنیا کی کوئی قوم اسلام کی طرف کشش محسوس نہیں کر سکتی غیر مسلم حج عمرہ کرنے نہیں جاتا وہ حج عمرے کے ذریعے اسلام کے قریب نہیں آئے گا زکاة غیر مسلم کو دی نہیں جاتی اس کے ذریعے بھی اسلام کے قریب نہیں آئے گا رمضان کے روزہ آپ اسلام کے قریب نہیں آئے گا اسلام کے قریب لوگ آئیں گے اخلاق اور معاملات کے ذریعے دھروں کی زندگی خوشگوار زندگی سادہ شادیاں ان سب چیزوں کے ذریعے جو دنیا کی قوموں کے پاس نہیں ہیں ان کے ذریعے سے انشاءاللہ قوم اسلام میں آئیں گی دونوں موضوعات پر موضوعات موضوعات